بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں تو آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی افطاری اور سہری کی ریسیپی تو آج میں نے ریسیپی بنائی سہری میں میں نے بنائی چکن پیٹا بریٹ بہت ہی مزیدار چکن پیٹا بریٹ شاورما بنایا تو پیٹا بریٹ بھی میں نے گھر پہ ہی بنائی شام کے ٹائم میں نے پیٹا بریٹ بنا لیا اور شاورما بنا لیا اور بہت ہی مزیدار سی اس کی ریسیپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آج میں نے افطاری میں بنائی چینی کی دال کے بہاری پکوڑے بہاری سٹائل سے جو بہت ہی مزیدار کی کرسپی اور کرنچی پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ لوگ کو اس کی فل ریسیپی میرے چینل کی جنریت انجم پہ مل جائے گی تو آپ جائیں وہاں پہ میری ریسیپیز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہو تو میں آپ لوگوں کی فرمائش پہ بھی ریسیپی بناوں گی اپلوڈ کروں گی بیوز تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چٹنی کیری کی چٹنی بہت ہی مزیدار بنتی ہے کیری کی چٹنی کے لیے کیری کو چھیل لیں گے اور اس کے بعد ہی بارک بارک سلائس کاٹ لیں گے اور اس میں یوز کروں گی ہر دھنیا آدھا گڑی پودینہ آدھا گڑی اور سات سے آٹھ عدد ہری مرچے ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اور ہس بھی ضرورت پانی ڈال کر اسے میں بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی یہ چٹنی پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی مزید کی لگتی ہے آپ لوگ ٹرائز ضرور کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چٹنی کی تھکنس بھی دیکھ سکتے ہیں اور کتنی مزدار سی چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے افتاری میں آپ کیچپ کے بجائے چٹنی کا استعمال زیادہ کیا کریں کیونکہ اس میں پودینہ ہر ادھنیا ہر امیرچ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے صحت کے لئے زیادہ بہتر رہتی ہیں بجائے کہ آپ کیچپ بھی اوز کریں تو آپ اپنے دسترخان پر چٹنی ضرور بنایا کریں گھر کی چٹنی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے انڈے بائیو کیے ہیں اور یہاں پہ تربوس کاٹا ہے اور ویورز تو آپ لوگوں کے افتاری کیسی چل رہی ہے سہری میں کیا کر رہے ہیں کمنٹس ضرور کریں مجھے اور بس ہاں پہ میں نے بنایا تھے دہی بڑے بھی اور دہی بڑے میں میں پاپڑی ڈال لی ہوں توڑ کر اور دہی بڑے میں پاپڑی تو بس چان ہوتی ہے پاپڑی نہ ڈالے تو دہی بڑے کا مزہ ہی نہیں آتا اور پاپڑی کی بہت سمپل سی ریسیپی ہے گھر میں آگر آپ کے مانڈا پٹی پڑی ہے سموسی یا رول بنایا ہے وہ پٹیوں بچی ہیں تو آپ اسے فرائی کریں اور فرائی کر کے اس کو اس طرح سے ہاتھوں میں کرش کریں اور کرش کر کے دہی بڑے کے اوپر ڈال دیں تو بہت ہی مزہ دار سے یہ دہی بڑے بن کر تیار ہو جاتے ہیں سو ویورس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ پھر ملوں گی ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ